موسیقی میں آج کی حسین علیہ السلام کے کانفرنس کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں میں مقرر نہیں ہوں کوئی اور اس محفل میں اس کانفرنس میں اولادِ علی کے ناتے میں کوشش کرتا ہوں کہ شرکت کیا کروں تو یہاں پر ایک مقرر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی آخری وسیعت جو ہے اس کو پڑھ کر سنایا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے نساب سے اپنے اسلاف کو نکال رہے ہیں ہماری نئی جنریشن ان اسلاف کے کسیرت سے محروم ہیں ان کو پڑھتی نہیں ہیں ہمارے سلیبس آکس فورڈ پریس سے چھپ کے آتے ہیں اور پوری قوم کے نوجوانوں کو بچوں کو نئی جنریشن کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلامائیزیشن سے دور کیا جا رہا ہے تو میں آپ کی توجہ سب کی اس طرف دلاتا ہوں بے احسیت ایک ماہرِ تعلیم کی حضرت امام حسین علیہ السلام پر پچھلے چودہ سو سال سے بولا جا رہا ہے آپ کی سیرت پر آپ کی تعلیمات پر اور چونکہ نبی پاک کے نواسے ہیں اور نبی پاک کے گھرانے سے ہیں جہاں اسلام نازل ہوا آپ نے جبرائل علیہ السلام کو کئی دفعہ دیکھا اسی گھر میں جو قرآن پاک لے کر آتے تھے پھر مولا علی علیہ السلام آپ کے والد نے قرآن کی تفسیر امتِ محمد کے لئے بھی پیش کی چتنے آپ سے پہلے تینوں خلفہ راشدین کی مجلس شورہ کے انتہائی اہم ممبر مولا علیہ دے تھے جو آخری فیصلہ وہی فرماتے تھے تو ان کی تدبر اور ان کی جو فراست کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاتا ہے ایک جگہ حضرت امام علیہ مقام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے آپ کو اس دنیا میں ازاد محسوس ضرور کریں تو آج کا دور جو ہے قادیانیت کا دور ہے منافقت کا دور ہے اسلام کے دشمنان سامراجی قوتیں آج جتنی متحرک ہیں اس سے پہلے نہیں تھی تو ان پوائنٹس پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے آج کے جو ہمارے مہمان وائس چانسلر صاحب اگر تشریف لاتے تو میں ان کے گوش گزار ضرور کرتا کہ چونکہ یہ مختلف آلہ پلیٹ فارم پر جا کر یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے سلیبس میں پریمری کلاس سے امہ تک جو اہل بیت کو منصوبے کے تحت نکالا جا رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کریں ہم نے واقع کربلا سیرت امام حسین اور اہل بیت کے بارے میں سکول لیول پر سب کچھ پڑھا ہوا ہے لیکن آج کے بچے سے اگر آپ پوچھیں کہ حسین کون ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اہل بیت کیا ہے اسلام کیا ہے حسین کون ہیں تو اس کو حسینیت کو اہل بیت کو ایک فرقے یا ایک گھروہ تک مقصود کر دینے کی سازش کی جاری ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے جو پیغام دیا ہے وہ ازادی کا پیغام ہے جمہوریت کا پیغام ہے آپ کے اس شہادت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو آپ نے جزید کو للکار کر یہ کہا کہ مسلمانوں کو ازاد رائے دینے کا موقع دیا جائے ان پہ ریاستی جبروت ظلم اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ مسلط نہ کی جائے بلکہ ان کو ازادی سے کہ وہ فیصلہ کرنے دیں کہ خلیفہ وقت کون ہوگا تو زمانے نے دیکھا کہ آج بھی چودہ سو سال سے جب بھی کہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے عامریت آتی ہے تو اس کے خلاف حسینیت ہی آواز بلند کرتی ہے یہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ایک پہلو ہے ان کی قربانی کا ایک پہلو ہے وہ تا قیامت اسی طرح رہے گا انشاءاللہ اور میں ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر آج سب جو یہاں حاضرین مجود ہیں میرے ساتھ ایک بات کا وعدہ کر لیں اور میں بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ آنے والی اب جو ہماری زندگی ہے جتنی بھی ہے اس میں مولا علی کی جو پہلی وسیعت ہے خدا کا خوف خوف خدا آج سے ابھی سے ہم اس پہ عمل کریں گے اگر ہم مولا علی کی وسیعت جو انہوں نے پانچ شے پوائنٹس بتائیں ہیں ان کو ایک کے کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں اپنے ساتھ اہد کر لیں اور مولا علی کے ساتھ اہد کر لیں کہ مولا جو آپ نے فرمایا آج سے میں اہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی خدا کے خوف کے ساتھ گزار وں لوگ میرے ساتھ اس پہ آج اہد کرتے ہیں کہ ہم باقی زندگی صرف خدا کے خوف سے گزاریں گے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں انشاء اللہ تعالی تو آج سے اس کا ریزلٹ جو ہوگا وہ حق گئی ہوگی جو شخص خدا کا خوف کرے گا وہ حق کی بات کرے گا آج اس منافقانہ دور میں اس یزیدیت اور قادمیت کے دور میں حق بات کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو غلط کام کر رہے اس کو غلط کہیں اور اس کے موں پہ کہیں جو ٹھیک کام کر رہے اس کو ٹھیک کہیں اس کو اپریشیٹ کہیں شاید اس سے معاشرے کا جو بھگاڑ ہوتا جا رہا ہے وہ شاید درست ہو جائے جزاک اللہ بہت شکریہ سلام علیکم